بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد نعیم حسن کی این این ٹویٹی فور نیوز سے خصوصی گفتگو اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد نعیم حسن ایم بی بی ایس میں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے کیا ہے ایف سی پی ایس میں نے لاہور جنرل ہاسپٹل سے کیا ہے میں کنسلٹنٹ آرثوپیٹک سرجن ہوں مارے امراضے ہڈی جوڑ کمر پتھا میری سپیشیلٹی میں جو ہے وہ ہر طرح کا جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد کمر درد پیدائشی ٹیڑے پاؤں ہڈیوں کی ٹی بی ہر طرح کے جو ہے روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹی ہڈیوں کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے یہاں پہ پسرور میں میں مسلم کلونی نعیم آرثوپیٹک سینٹر میں کام کر رہا ہوں روزانہ دو بجے سے لے کے پانچ بے تک یہاں پہ میں بیٹھتا ہوں اور مریض دیکھتا ہوں اس کے علاوہ میں ڈسکا میں سات ہسپیٹل میں کالیج روڈ پہ جو ہے وہ روزانہ چھے وجہ سے آٹھ پہ تک اپنی سپیشیلٹی کے مریض دیکھتا ہوں تھٹا میں چوری شدہ ڈیزل کا انکشاف ہوا تھٹا کے قریب گھاروں پولیستانہ کی حدود میں گجو شہر کے ٹنڈو یوسف سٹاپر ایرانی اور چوری شدہ ڈیزل پیٹرول کے بڑے گہر قانونی ڈیپو کے قیام کا انکشاف ہوا اس سلسلے میں مزید معلوم ہوا کہ کراچی کا مشہور اسموگر رانہ مقبول کی نگرانی میں ایک بڑی غیر قانونی آئل ڈیپو قائم کیا جہاں پہ چوری ایرانی دو نمبر پیٹرول ڈیزل ڈمپ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف مختلف آئل ٹینکر سے چوری کا ڈیزل پیٹرول بھی نم کر کے تھٹا زلے کے مختلف پیٹرول پمپر خفیہ سپلائی کیا جاتا ہے اور رزانہ لاکھوں روپے کا غیر قانونی دو نمبر ایرانی ڈیزل پیٹرول کے خرید و فروغ کا کاروبار کیا جاتا ہے لیکن پولیس اور دوسرے متعلقہ اداروں کے کرندے رشوت اور بتا لے کر مجرمانہ خموشی اختیار کیے ہوئے ہیں چودی تیمور نواز جٹ کا سانے سگرپورج سے اظہار افسوس چودی تیمور نواز جٹ ہمراہ اصد علی پراچہ نے سگرپورج میں کشتی کے ڈوب جانے سے شہید ہونے والے بچے اور خواتین کے الواقین سے اظہار افسوس اور فاتح شریف پڑی ملسی میں چیف کمیشنر کا لینڈ ریکارڈ آفسس کا دورہ چیف کمیشنر ریجن ٹیکس آفسس آئی وال کے ہدایت پر لینڈ ریوینیو کے افسران نے لینڈ ریوینیو آفسر سے لینڈ ریکارڈ آفسس کا دورہ کیا ان لینڈ ریوینیو ملسی چودری محمد اسلم اور لینڈ ریوینیو انسپیکٹر ویہاری تاہیر مسوط نے کہا کہ ریجن ٹیکس آفسس آئی وال کے ہدایت پر شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سولیات فرام کرنے اور شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کے لینڈ ریکارڈ دفتر کے دورے کرتے ہوئے کام کا جائزہ لے رہے ہیں ان کے ٹیکس آرڈینیو سے دوہزار ایک کے سیکشن دو سو چھتی سی اور دو سو چھتی کی کے تحت دو فرڈنگ ٹیکس کی موزن اگرانی کے لیے ریجن بھر میں سب ریجسٹرار پراپٹی اور ال ڈی اے کے دفتر کا دورہ کر رہے ہیں میلسی میں مدرسے کے استاد نے اپنے خلاف جھوٹا مقدمہ درش کروایا مدرسے کے استاد نے اپنے خلاف اگوا کا جھوٹا مقدمہ درش کروانے پر ایک کروڑ کا ہی تک عزت کا دعویٰ کر دیا تفصیلات کے مطابق دوہزار بائیس میں احسان علی کے ولد منظور کمارٹ نے اپنے بیٹے کے لاپتہ ہونے پر اس کے استاد کاری نور محمد شاہین کے خلاف اگوا کا جھوٹا مقدمہ درش کروایا مقدمے کے اندراز کے بعد بیس لاکھ روپے مانگے تاکہ ایف آئی آر کو ختم کیا جا سکے لیکن ڈیر سال بعد ستارہ فروی دو سار چوبیس کو اتھانا سیٹی میلسی نے احسان علی کو ان کے خالہ کے گھر سے برامت کر لیا کاری نور محمد شاہین کے مطابق ان کو ان کے مدرسے کی شورت کو نقصان پہنچنے کے لیے منظور کمارٹ نے نہ صرف یہ کہ ان پر ناجائز مقدمہ درش کروایا بلکہ متعدد مقامات پر دھمکیاں بھی دی شکرگر میں ٹرافک حادثہ پیش آیا شکرگر سے بابا چیڑی سائن کے میلے سے واپس آتے ہوئے موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئی زکرگر ٹی ایس کیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم فوری طور پر رسپانس دیا جنگ میں مریضوں کو بیاروں مددگار چھوڑ دیا گیا تفصیلات کے مطابق جنگ سیول ہسپتار میں مریضوں کا کوئی پرسان حل نہیں جنگ محلہ اسلام نگر کا رہائشی قریب جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے ٹانگ کٹ گئی اور مجید اس میں زخم اور سراخ ہو گیا ریشہ ابھی شروع ہو گیا تھا مریض سیریس تھا صبح ساڑھے ساتھ بجے امرجنسی ٹراما سینٹرل آیا گیا ہے جہاں پر بارہ گھنٹے کسی نے چیک نہ کیا کسی ڈاکٹر اور نرس نے مریض کے پاس آنا چیک کرنا گناہ سمجھائی یہ کارکردگی پنجاب حکومت کے لیے عزاس کی بات ہے وزیر علیہ مریض نواز کی کارکردگی کے مو پر جنگ سیول ہسپتار انتظامیہ کا تماشا غریب مریض بھر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سٹاف اور ڈاکٹر جو ڈیوٹی مانداری سے ادا نہیں کرتے وہ اپنے بچوں کو استنخواہ سے فروڈ کھلاتے ہیں اور حرام کا گوشت کھلاتے ہیں کوٹ لا محمد میں لاش نہر سے ملی کوٹ لا محمد کے نزدیک پرانی شاک دس میل موری کو ویلیش نبی بکش گراجانی کے سامنے نہر میں لاش کو تیٹھتے ہوئے دیکھ کر گاؤں کے رہاشیوں نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو نکوال کر اپنی تحفیل میں لے کر تعلقہ ہسپتال کوٹ لا محمد پہنچایا اور ان کی جیب سے نکلنے والے شنافتی کارڈ سے ان کی پہچان ہوئی بنام ناجی ولد شامی کوہلی 65 سالہ پولیس نے اس کے بیٹوں سے رابطہ کر کے ان کو اطلاع کی موت کی متعلق مرسہ تعلقہ ہسپتال پہنچے ضروری کانونی کاروائی کے بعد لاش مرسہ کے حوالے کر دی خانے وال میں ڈرائیوروں کا چلان کرنا معمول بن گیا موٹر وے پولیس خانے وال کے اہلکاروں کا بغیر کا اقزاد چیک کیے ڈرائیوروں کا چلان کرنا مول بن گیا خانے وال کے ڈرائیور کا بغیر کا چیک کیے چلان پر سوال کرنے پر موٹر وے پولیس اہلکار کا ڈرائیور سے بتتمیزی گھر میں پر تشدد درجہ شہریوں نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرتی موٹر وے پولیس اہلکار محمد اسپان کی شہریوں پر تشدد کرتے ہوئے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں نینٹ 24 نیوز ایسٹری کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب امن کے ساتھ